السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کی عزت سے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آپ سب کو شاد رکھے آباد رکھے آمین سمہ آمین بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ادھار لیتے ہیں جو قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دینا بھول جاتے ہیں کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہلے بہانے کرتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہے اب وہ قرض واپس نہیں کر رہا یا کسی کے ساتھ آپ نے کاروبار میں شراکت کی ہے اور اس نے آپ کو دھوکہ دیا آپ کے پرافٹ کے آپ کے نفع کے جو فائدے کے پیسے تھے رکم تھی وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا یا آپ سے لیا ہوا قرض واپس نہیں کر رہا تو ایسی صورت حال میں آپ کو کیا کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ والعزیز ایک پاورفور روحانی وظیفہ بھی آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور آخر میں آپ کو ایک خفیہ سکرٹ قسم کی ٹرپ بھی میں آپ کو دوں گا اور یہ باکمال قسم کی ٹرپ ہے آئیے سب سے پہلے تو چلتے ہم اس مسنون وظیفے کی طرف اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نام لے کر کوئی وظیفہ بیان نہیں کیا یہ وضاحت سن لیں خاص نام لے کر نہیں کیا لیکن پریشانی سے نجات کے لیے ایسے سے وظائف ہیں اگر ہم ان کے ترجمے پر گور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتائی ہو صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص الفاظ ایک ایک چیز کے ساتھ جوڑ کے دعا نہیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے سے دعائیں بتائی ہیں ایسے سے وظائف بتائی ہیں کہ جن کے اندر زندگی کا ہر مسئلہ اور اس کا حل موجود ہے تو جو لوگ آپ کا قرض واپس نہیں کر رہے آپ کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے ایک مسرون دعا جو بہترین قسم کی ہے جس کا ترجمہ سننے کے بعد آپ یقینا یہ کہیں گے کہ واقعی جو شخص یہ دعا پڑے گا انشاءاللہ اس کے معاملات کو سمار دیں گے سلسلہ سیئے کے اندر یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صبح کے وقت دعا پڑھنا ثابت ہے اس کے علاوہ بھی اپنی دعاوں میں بطور دعا اس کو پڑھ سکتے ہیں وظائفے کو یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ زندہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے رب برحمتی کا استغیث میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں تیری رحمت کا ضرورت مند ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اللہ کے دو ناموں کا واسطہ دیکھ رہے ہیں مانگا ہے یا حیو یا قیوم یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اللہ سے دو ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر سمجھے اللہ کا نام لے کر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور جس شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی یقین کیجئے کہ اس کے زندگی کے تمام معاملہ سمر جاتے ہیں اور پھر بھر مانگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں بھر مانگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں آگے کیا فرمایا اس لحلی شعنی کلہ کہ اللہ میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں لوگ قرض لے کے چلے گئے ہیں واپس نہیں دے رہے پیسہ ڈوب گیا ہے وہ نہیں مل رہا بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے اور میں نے کسی کا قرض دینے ہیں غومیاں ادا نہیں کر پا رہا زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں کل لو اللہ میری زندگی کے تمام کے تمام مسائل سمار دے اللہ اکبر کبیرہ زندگی کا کوئی مسئلہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے سارے کے سارے مسئلوں سے جہاد کے لئے فرما دیا اصلح لی شعنی کلہ میرے زندگی کے تمام معاملات کو سمار دیجئے وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِ تَرْفَتَعِين برابر بھی میرے حوالے نہیں کرنا یعنی کہ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائیوں میں رکھنا ہے اور جو بندہ اللہ کی رحمت کے سائیوں میں آگیا آپ خود ایمان سے بتائیں کیا اس کے ڈوبے پیسے واپس نہیں ملیں گے کیا اس کی زندگی سے پریشانی ختم نہیں ہوں گی کیا اللہ تعالی اس کو خوشحالی والی زندگی نہیں دیں گے لیکن یاد رکھئے اللہ تعالی اپنے بندوں کو بار بار میں کہتا ہوں لے کر بھی اسم آتے ہیں دے کر بھی اسم آتے ہیں آپ پر یقین رکھئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے کائنات کا کوئی پیر فقیر ولی اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں بتا سکتا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے اس سے بہتر کوئی وظیفہ بتا سکتا اگر نہیں تو پورا یقین رکھئے اور میں نے کہا تھا آخر میں آپ کو ایک خفیہ قسم کا راز کی بات بتاؤں گا ایک سکرہ ٹرپ بتاؤں گا سکرہ ٹرپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن میں فرمایا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بیشمار آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشمار حدیث ہیں اور ایک حدیث میں سلسلہ سیہ میں مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں میں برکت رکھی ہے یعنی کہ برکت تمہارے بڑوں میں ہے اب بڑوں میں سب سے بڑے کون ہیں ہمارے نصیق ہمارے والدین ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی قدر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زنگی میں چار چاند لگائے ہیں سعودی عرب کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کی بہت بڑی رقم دوب گئی تھی ایک شخص نے اس کے ساتھ کاروبار کیا اور کاروبار میں جو اس کو پرافٹ ملا تھا کم و پیش ساٹھ لاکھ ریال تھے ساٹھ لاکھ ریال آج کتنے بنتے ہیں حساب لگا لے دوب گئے اس نے کیا کیا اس نے ایک حمل کیا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی والدہ کی خدمت کی والدہ سے پوچھا کہ امی جان آپ کی کوئی ضرورت ہو کوئی حاجت ہو کوئی کسی قسم کی کوئی ضرورت آپ بتائیے ماں کی خدمت کی ماں کی ضرورتوں کو پورا کیا اور ماں سے کہا کہ امی جان میرے پور پریشانی آئی ہوئی آپ میرے لئے دعا کریں ماں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کی بہن ہے جو غریب ہے اس کو ایک سونے کے امگوٹھی دینا چاہتی ہوں وہ بیٹے نے بنوا کے دی ماں کی فرما برداری کی وجہ سے بہن کے ساتھ اس نے سلو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اس کے ڈوبے ہوئے پیسے واپس دیئے بلکہ اس کا جو کاروبار تباہ ہوا تھا اس سے بڑا کاروبار دیا اور جو رقم ڈوبی تھی اس سے ترپل فور کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واپس لوٹائی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک خفیہ قسم کا راز ہے جس سے ہمارے بہت سارے لوگ دور ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں کروائیں ساتھ ساتھ خود بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے معاملات آسان فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ